ملک کے سیاسی منزلہ میں تھے سپریم کورٹ آف پاکستان جب وہ ہمیشہ خبران جو مہور ہے مرکز وڑی عرصے کھانتی رہے کہ بھئی ارائے کتنوں حکومتوں جے کہیں سپریم کورٹ آف پاکستان جے کرے خاص طرح دکھ رہے ہیں جو پیس ورزا گلانی جی جے کا حکومت وہی یا ان کا پنواز شیف صاحب یہ حکومت وہی سپریم کورٹ آف پاکستان جے وہ فیصلین جی روشنی میں ہوئے حکومتوں وہی ہوں پر ان کا پیر ہے ان کا پو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان جو کوئی ہے سیاسی جی کے کیسی جوالے ساں خبروں جو مہور ہے مرکز برانے لیا ہے ہی عرب جو کوئی ہے پیریکن صاحب گلانی جو کو بیان دنو آئے کہ یہ اکٹوبر مچیف جسجی جی کا نیا چیز جسجی تقراری تھی نہیں ان کا پو نواز شہباز شریف میں سنگھ پر سنتھی سامی صاحب تاہاں وہ دیپ ہے جو سمجھے دوست اجازمان صاحب یہ گفتگو لاہوری گروپ آہے یہ سنگھ پاکستان جبانوں کے خبرہ مطلبہ تو سکڑے عالی عدالت جبارے میں یہ تصور ہو جے یہاں گال عجی جی نہ آہے یہ کافی عرصے کھانا ٹھی ہو یہ خیال آہے کہ سپریم کورج اندر جو کہ جو کہ ایلیویشنز تھی ان وقت بھی جگہ ہیں جیوڈیا ججز کے متھے کھانے پہے ہو ان وقت بھی یہاں دسکیشن ہلی ہوئی یہاں گروپ آہے جو کو ہمیشہال ججن کھے متھے کھانیاں چھے تو ہوا ہے جنہیں سپریم کورڈ آف پاکستان کے بارے میں یہ تاثر ڈبلپ تھی بنے یا آپ کے تھے جائز یا نا جائز ترہتے ہیں جو کہ نے یہاں گال مانون میں پہ جو ہو جے ٹاپ آف ڈا ٹاون ہو جے تو پورت مجھے خال میں انصاف جو تقاضہوں کی ہیں پورو تصویر مجھے دائرے میں رہ کرے ہیں جی کے بھونے جو آئین کانون جو جکے طریقہ ہیں جکے پورا پروسیجن انہیں تحت کم متھا کن تب پو یو پسند نا پسند سلانے کے اگتے کرے وہ فرانے کے پورتے کرے یہ سب سرسلہ لنکھا ہے یو موٹا پھر سپریم کورٹ میں چھے جو تمام والی خراب جالا اسانج بین باقی اداران میں بھی مجھے تقریباً یہاں ہی سادی صورت اللہ انہیں جو اسان کے اکڑو اکس جے کو آسو خود اسانج ان پالیٹس مچاست میں ملے تو فرانی پارٹی کے اداران اگتے کرے چڑے وہ فرانے کی پورتے کرے انہیں کی فلالہ رکے چھے جو فلالہ کرے چھے جو سجو اکڑو سرسلو حلے تو اے اسو انہیں بس انہیں پارلیمنٹ کے جے کھڑے تاں ٹھیک ساں کم کرنے دن دو اے جے کو اسانجے کو آئینی داروں گے ہو جے کو آو جدی چھ ریا انہیں کے پہنچے انہیں میں کم کرنے دن دو تو پو ڈاڑی دوچھائے چھے جی جے کا پارلیمنٹ میں چھنک پہ وہ اسانجے پارلیمنٹ میں چھے جی پارلیمنٹ میں چھے جی وہ جوڈی چھرم پہ چھے جی ایجاز صاحب ڈاڑے پہ یا اسانجے کے داروں انہیں کے حوالے سامسے ہوں جی جی سامو اچھاں چھو پانٹیسوں پہ جنرل فہے زمی دواروں کی سوا یا بیا جی کچھ آفیتر انہیں کے لاتھو وغیر 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 وہ سجو آئے تو یہ جو کو معمدن پورتا جاتو خراب دوتی گھٹ میں گھٹ تاہاں کہیں اتارے کے تاہاں ایک رو بکشن کپے نا سیاست کرنے آتھاں پہ تاہاں جنرل فہلو ملک جو سالو شیاسی میدان موجودہ ہوتے جے کہ سیول شیاسی اتارہ موجودہ ہوتے تاہاں کرے ہو جے کہ پارلیمنٹ موجودہ ہوتے تاہاں سیاست کرے ہو تا گھٹ میں گھٹ میں پہ انہیں جوڈی شریکے انہیں کھاں بچان کپے خود دونے میں جوڈی شریکے پانڑ کے بکڑوں کو اس ٹینڈ بٹھن کھپے اچھا اجازم صاحب یہ جو سانگی صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی ذکر کیا ہے سانگی صاحب نے اب وہ جو سب سے سپریم ادارہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ جب تحریک انصاف کے بانی نے دھرنا دیا تھا دوزار چودہ میں تو اس وقت پیپلز پارٹی کے کہنے پہ نواز شریف صاحب جو سب وزیر اظم تھے اس نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلوا لیا تھا اور پھر وہاں پہ وہ پارلیمنٹ نے اپنا رول ادا کیا تھا باہر گھرنے والے تھے اور اندر پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمنٹ ایجنٹیں وہ تھے اس سے پہلے اس کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اہم معاملات میں اپنا رول ادا نہیں کرتا دی مثال کے طور پر ولوچستان کا ایشیو ہے کل بھی میں سن رہا تھا افتر ننگل صاحب کو دعوت دی گئی وہ نہیں آئے تو اس نے کہا کہ یہ اپ ایکس کمیٹی کا تو معاملہ نہیں ہے یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اتنے سالوں سے حل نہیں ہوا یہ انتظامی مسئلہ ہے نہیں اس پہ پارلیمنٹ کے اندر بحث ہونا چاہیے اپ ایکس کمیٹی کا معاملہ ہی نہیں ہے تو پارلیمنٹ اتنے اہم ایشیوز پہ اپنا رول ادا نہیں کرتا دی جس کی وجہ سے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جوڈیشری آگیا جاتی ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اور ادارہ آگیا جاتا ہے تو پارلیمنٹ جس کو ہم سوورن اور سب سے بالا دست ادارہ سمجھتے ہیں وہ تو پاکستان کے اندر پروپر فنکشنل بھی نہیں نظر آتا لیکن نائچہ میرا یہ تاثر ہے کہ جو چھوٹے صوبے ہیں پارلیمنٹ کی بالا دستی ان کو سوٹ کرتی ہے اور اس لیے وہ پارلیمنٹ کی بالا دستی کے لیے جد و جد کرتے بھی رہتے ہیں وہاں کی جو جماعتیں ہیں سوائے اینٹی ایم کے اینٹی ایم جائے وہ اپنے آپ کو اسوسییٹ کرتی ہے کسور قوتوں کے ساتھ مصر کے طور پر انہوں نے ویڈیروں کی مخالفت کی تو ہمیشہ ویڈیروں کا ساتھ دیا انہوں نے اسربشمنٹ کی مخالفت کی تو ان کے کہنے پر ان کے ساتھ کھڑے رہے انہوں نے پنجاب کی مخالفت کی تو وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے لیکن جو باقی چھوٹے صوبے ہیں باقی جو جماعتیں وہ تمام کی تمام پارلیمنٹ کی بالا دستی کی بات کرتی ہیں اور یہ ہمیں دکھائی بھی دیا پارلیمنٹ کی بالا دستی کی جدو جہد اگر آپ بیندی بھٹوں کو دونوں ادوار دیکھیں تو اس وقت بھی دکھائی دی اور پھر پی ڈی ایم کی حکومت میں یہ سفیکر پر بھی بلا ڈپائن کرتا ہے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو اس میں راجہ پروید اشرف جو تھے وہ سفیکر بنے اور انہوں نے پارلیمنٹ کی بالا دستی کے معاملات کو چلایا قانون سازی بھی کروائی انہوں نے اس وقت جو ڈی بیٹس ہیں وہ بھی ہوئی وہ سب اور اس کے بعد پھر دیفتس قاضی فائد عیسیٰ جو ہے وہ اسی پارلیمنٹ میں پاکستان کی گولڈن جیوگلی پر آئے جو اس بات کا اضحاب تھا کہ عدلیہ نے بھی پارلیمنٹ کی بالا دستی کو تسلیم کر لیا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو یہ جو نون لیگ ہے خاص طور پر موجود بھی سپیکر یہ پارلیمنٹ کی بالا دستی پر کوئی زیادہ مجھے لگتا ہے کہ یقین نہیں رکھتے اور اسی طرح امیان خان تو بلکل ہی نہیں رکھتے نون لیگ کی قیادت بھی یہ کہتے رہی ہے کہ دواز شیف کا جو قادر سیٹس ہے وہ پارلیمنٹ سے کہیں بالا تر ہے اور پیٹی آئی بھی یہ کہتے رہی ہے کیونکہ دونوں پارلیمنٹ میں نہیں آتے تھے پیٹس پارٹی کے مدر آزم آیا کرتے تھے اب بھی یہی صورتحال ہے اب آپ دیکھیں کا سندھ امیورسٹی میں داخلہ یا انہوں نے سندھ میں پھرنا ذرا مشکل ہو گیا تھا لیکن جب انیس سو پیٹاسی کے وہ ڈھیلے ڈالی اسمبلی آئی عبدالعبید جتوئی اور دیگر لوگوں نے جو سندھ کی شکایات کو پارلیمنٹ میں رکھا تو وہ رفتہ رفتہ کم ہو گیا اور سندھ میں وہی صورتحال دوبارہ واپس آگئی جو قیام پاکستان کے بعد لمبے عرصے تک قائم رہی تھی تو یہاں بھی اب یہ بلوتستان پر آپ کے بار کرنے کی کوشش پہ کی بلوتستان کا اتنا بڑا واقعہ تھا لیکن سپیکر صاحب وہ جلدی تھی کہ وہ کچھ قانون مظہور کروانا بل جاتی انتخابات والا تو اگر وہ بلوتستان کے معاملے پر دو دن بیعث کروانے لیتے تو کیا خرچہ تو یہ سوچ ظاہر کرتی ہے پنجاب کی بھی اور پنجاب سے آنے والی پارٹنیوں کی بھی میں حالانکہ خود پنجابی سپیکنگ ہوں سویل صاحب مجھے جانتے ہیں میں سندھ میں پیدا ہوں پڑا پڑا سندھ میں ہوں ازراباد میں پڑا پڑا ہوں اس لیے میری اپروچ جہاں تھا وہ ڈیفرنٹ ہے پنجاب کے جنرلیسٹ ہیں ان سے تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب کی بالا جستی کو ثابت کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے پنجاب کو کنسیشن بھی ملتی ہیں برکزی حکومت کی ڈانیز سے بھی لیکن اگر بلوچستان کے ایشو کی بات اگر ہو جاتی دیبیٹ ہو جاتی تو عام ملوچ کو یہ مسجھ ملتا کہ مرکز میں ہماری جو شکایات ہیں جو ہمارے خدشات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جب آپ چھوٹے صوبوں کی بات نہیں مانتے جب تو پھر شکایات بڑھتی ہیں شکایات بڑھتی ہیں تو پھر ان میں بہت ساری خرابیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو نیشنسٹ ہیں نیشنسٹ کو ہوتے ان کو تو مضبوط کرتی کرتی ہے لیکن جو انٹی پاکستان کو ہوتے ان کو بھی مضبوط کرتی ہے جیسے کہ یہ پیچھے دنوں واقعات ہوئے ہر بیان ملی یہ کہتے کہ مجھے پاکستان کے خلاف شیطان سے بھی مدد لینی پڑے تو میں لے لوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پنجاب نے کسی اور کے اشارے کا اتظار کیا پنجاب سے آئے ہوئے سپیکر نے کہ وہ بلوچستان پر بحث نہ کرواتے بلوچستان پر اگر بحث کروائی جاتی اور یہ ایک مسلسل عمل جاری رہے بلوچستان میں کوئی اشیو ہے خبر بختون میں کوئی اشیو ہے اندرون سندھ میں کوئی اشیو ہے کراچی میں کوئی اشیو ہے آپ اس پر نیشنل سمیلی میں ڈیبیٹ کریں وہاں کے لوگوں کو اس منان ہوتا ہے کہ ہمارے نمائندے موجود ہیں ہماری بات کرنے والے موجود ہیں ہماری بات سننے والے موجود ہیں ہمارے مسائل حل ہوں گے اور ہماری شکایات اور خدشات دور ہوں گے